آپ سب کا نیوز ویوز میں آئیے ملاقات کرنے جا رہے ہیں ہم تلق نگر انڈرسیز ہیں 1933 میں اس کمپنی کی شروعات ہوئی تھی اور دیش کی سب سے بڑی پریمیم برینڈی بنانے والی یہ مینیفیکٹرنگ کمپنی ہے بارہ راجیو میں بیس سے زیادہ مینیفیکٹرنگ یونٹس ہے کمپنی کی اور چار یونٹس ہے اپنی خود کی ہے اس کمپنی کے زیادہ ہے آئیے میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں کمپنی کے چیئرمن اور مینیفیکٹر امید دہانوکر صاحب ہمارے ساتھ کرکر میں شامل ہو رہے ہیں اپنے الیکٹریکل انجنیرنگ میں گریجیوشن کیا ہے سٹائنفورڈ یونیورسٹی یو ایسے سے اپنے انجنیرنگ مینیجمنٹ میں ماسٹرز کے ڈگری لی ہے کمپنی کی گروت کی رنیتی تیہ کرنے کی جمعہ داری امید جی کی ہے ہے اور ساتھ ہی امیجی تین سال کے لیے پھر سے سی ایم ڈی کے طور پر نیوکٹی بھی ہو چکے ہیں دوزار ٹیس سے نومبر دوزار ٹیس سے یہ نیوکٹی اگلے تین سال کے لیے اور پروہ ہوئی ہوگی امیجی بہت بہت سواگت ہے آپ کا دھنیواد ہمیں سمجھ دینے کے لیے سب سے پہلے ایک بار میں نتیجے بتا دوں کل دیر شام بازار بند ہونے کے بعد کمپنی نے اپنے نتیجے پیش کیے بہت دمدار آل راؤنڈ جبردست پرفومنس کمپنی کی طرف سے آتی دیکھ رہی ہے بتیس پرسنٹ آئے میں بڑھت دیکھئے تین سو چار کروڑ پر پہنچا ہے آنکڑا گروس مارجنز پینتالیس پرسنٹ سے بڑھ کر پچاس پرسنٹ کام کاجی منافع پچاسی پرسنٹ بڑھ کر چالیس کروڑ کے آج پاس مارجنز پر اچھی بڑھت دیکھئے نو پرسنٹ سے تیرہ پرسنٹ کے آج پاس پہنچتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مارجنز اور منافع ایک دو چار پانچ نہیں چھبیس گنا بڑھا ہے جہاں ایک کروڑ سے چھبیس کروڑ ہوتا ہوا منافع تو ہر ایک پیرامیٹر پر بہت جبردست پرفومنس آئی ہے اس شاندار پرفومنس کے لیے پہلے تو آپ کو بہت 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 بڑھائی سب سے پہلا سوال میرا ہے وہ آپ کی جی آپ کی وولیم گروت کو لے کر ہے انڈسٹری کے مقابلے میں آپ کی وولیم گروت بہت جبردست جائے انڈسٹری میرے خیال سے پانچ چی پرسنٹ گروہ کر رہی ہے آپ کی وولیم گروت بیالیس پرسنٹ ہے فورٹی ٹو پرسنٹ کس سواجے سے کیسے ہی آئی ہے سر جارہ سمجھائیں کہ پچھلے سال بھی انیل جی لیے آپ نے دیکھا تو انڈسٹری کے مقابلے میں انڈسٹری کی گروت لگ بک دس پرتیشت ہوئی تھی ہماری پچھلے سال کے لیے گروت چالیس پرتیشت رہی تھی اور وہ گروت ممنٹم ابھی یہ فرسٹ کورٹر میں بھی دکھ رہا ہے کہ یہ فرسٹ کورٹر میں بھی ہماری پوفرمنس وولیم گروت کے حساب سے بہت اچھی رہی ہے یہ گروت all around سے آ رہی ہے جیسے آپ نے پہلے انٹروکشن میں آپ نے بتایا تھا درشوکوں کو کہ یہ کمپنی کی لگ بک 86% سیلز ساؤٹ سے آتی ہیں تو ساؤٹ سے سبھی ریجنز ہیں سب ریجنز سے ہمیں کافی سٹرونگ گروت آئی ہے فرسٹ کورٹر میں دکھشن بارد کے سارے راج جی کافی مجبوط گروت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب دوسرا سوال میرا ہے مارجنز کو لے کر 13% کے آس پاس کے مارجنز پہنچے بہت مجبوط مارجنز ہے اس کے پیچھے کی وجہ بھی بتائے اور پورے اس سال کے لیے فائنیشل ایر کے لیے کیا امید رکھ جائے کس طرح کے مارجنز کم نہیں دے سکتی ہے جی تو پچھلے سال کے مقابلے میں مارجنز کا ضرور کچھ بڑھوٹی ہوئی ہے اس کے دو تین وجہ ہے اس کا ایک ریزن تھا کہ پچھلے سال میں جو انفلیشن تھا کموڈیٹی کا انفلیشن تھا وہ بہت زبردست تھا یوکرین وار کے پسچات جو کچھ بھی سب کموڈیٹیز تھی اس میں سے بہاو ان کے بہت بڑھ گئے تھے اور جو ہم انڈسٹرین ہیں وہاں پرائیز انکریز لینے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے پرائیز انکریز ضرور ہمیں ملتا ہے کیونکہ زیادہ تر ہمارے اپروول سب سرکار سے آتے ہیں جو راجے سرکار ہیں وہاں سے اپروولز آتے ہیں تو جیسے ہی پرائیز انکریز کموڈیٹیز میں ہوتی ہے وہ ترنت ہم اپنے کنزیومرز کو پاسان نہیں کر سکتے اس میں تھوڑا سا وقت جاتا ہے اس میں تین چار قوارٹرز جاتے ہیں تو ابھی اس سال میں قوارٹر ون سے لیکن کچھ انکریز ہم کو پچھتے سال میں قوارٹر فور میں آئے تھے کرلا مان لو یا کچھ اور دوسرا راجے مان لو اور کچھ انکریز جیسے ہمارا مین سٹیٹ تیلنگانا ہے وہاں ہم کو انکریز اس میں سے ملی ہے تو اس کے تھوڑے ریزلٹس ابھی قوارٹر ون میں دکھنے لگے ہیں اور دوسری اور پہ جو کموڈیٹیز میں جو پریجر تھا اس میں بھی تھوڑا ابھی ریلیکششن ہونے کی امید لگ رہی ہے یہ دو وجہوں سے وہ مارجنز کی بڑوتی ہوئی ہے مارجنز کافی مجبوت ہوتے ہوئے آیا ہے اب میں آتا ہوں آپ کے قرج کی اوپر آپ لگاتا دیٹ ریڈکشن کر رہے ہیں یہ بتائیں اس قوارٹر میں کتنا کم ہوا ہے ابھی کتنا دیٹ ہے اور آگے چلتے ہوئے آپ کے کیا پلان سے دیٹ ریڈکشن کو لے کر اور اس سے کتنی فائنیشل سیونگ کمپنی کو ہونے جاری یہ بھی سمجھائیں یہ پچھلے دو سال سے انیل جی جیدی آپ دیکھ رہے ہو ہماری نتیجے کو آپ دیکھ رہے ہو لیکن دیٹ ریڈکشن کی جنری جو میں نے دو سال بھی ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ کمپنی ڈیٹ کم کرتی جاری ہے اور دو سال پہلے جو ہمارا فائنیشل کاؤس یا بیاس کا کھرچہ تھا وہ لگبک ساٹھ کروڑ تھا پچھلے سال میں وہ چالیس کروڑ گھڑ کے آگیا ہے اس کورٹر میں آپ نے دیکھا تو ہمارا فائنیشل کاؤس چھ کروڑ ہے تو لگبک ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس سال وہ پچھلیس کروڑ کے اسٹیمیٹ اراؤن 25 کروڑ ہے سو گریجولی آپ نے دکھا ہے کہ بیری سگنیفیکنٹ ریڈکشن ان فائنیشل کاؤس سکسٹی کروڑ داون تو فورٹی کروڑ داون تو ٹوڑی کروڑ اور ڈیٹ آلسو ہمارا ہمارا پیک ڈیٹ تھا مارچ نائنٹین میں وہ بارہ سو کروڑ تھا اور جلی مارچ تھٹی فرس کا آپ دیکھو تو گروس ڈیٹ ڈھائی سو کروڑ ہے جون تھٹی ایک تک دیکھو تو گروس ڈیٹ اس سے بھی نیچے ہے سو ڈیٹ ریڈکشن کی جن ہماری ابھی تک قائم رہی ہے اور آگے بھی بارہ آٹھنا مینوں میں ہم امید کرتے ہیں کہ ڈیٹ کی پوزیشن اور بھی کم ہوتی جائیں گی تو ہمیچے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بارہ سو کروڑ کا جو ڈیٹ تھا وہ آپ دو سو ڈھائی سو کروڑ کی رینج میں لے آئے ہیں اور آپ سال بھر میں ڈیٹ فری ہو جائیں گے سال بھر میں ہم امید کرتے ہیں کہ نیر نیٹ ڈیٹ فری رہ سکتے ہیں ایک بارہ سے اٹھرہ مینے میں چار سے چھے کورٹر کا گائیڈنز دے سکتا ہوں جہاں پر نیر نیٹ ڈیٹ سپیڈ سے آپ کم کر رہے ہیں اس میں تو شاید اتنا بھی سمجھنا لگے لیکن ایک اور چیز جو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں حالی میں آپ کا ایک میں نے وہ اناؤنسمنٹ بھی دیکھا تھا جہاں پر پروموٹرز نے جو اپنے پلیج شیئر ہیں وہ کم کیے ہے کتنے پلیج شیئر آپ نے کم کیے وجہ اس کی بتایا اور کتنے بچے اس کو لے کے کیا پلان ہے جی تو پروموٹر کا پلیج پچھتر پسند تھا اور ابھی ہم نے اس کو گھٹا کے ابھی چوبیس پسند سے بھی نیچے کیا ہے اور میں درشکوں کو گائیڈنس یہ دے سکتا ہوں کہ اس فیلانشل یار میں ہماری کوشش لے ہی کہ اس کو ہم زیرو پر لے کے آ جائیں تو آپ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ چار چھے کورٹر میں آپ ڈیٹھ جیرو کرنا چاہتے ہیں کمپنی کے اور چار کورٹر میں آپ پروموٹرز کی جو پلیجنگ شیئر ہے وہ بھی جیرو کرنا چاہتے ہیں کریکٹ جی بلکل بلکل انجل جی اچھا ایک سوال اور لینا چاہتا ہوں کرنا ٹریکٹ نے حالی میں وہ تھوڑی ایکسائز ڈیوٹی بڑھائی تھی 20 پرسند کے آس پاس آئی ایم ایف ایف پہ اس کا کوئی اثر پڑتا ہے کمپنی پر یا پھر آس آن کر دیں گے سر تو ابھی اس میں سے جو ڈیوٹی انکریز ہوا ہے اس میں کمپنی کو کوئی ڈائریکٹ بینیفٹ نہیں ہے وہ کنزیومر کو ہی یہ انکریز بھرنا پڑے گا یا کنزیومر will have to bear this increase ابھی تو انیل جی وہ جولائی 20 سے ہی پرائزز بڑھے ہیں تو دو ہفتے ہی ہی جیسے پرائز انکریز ہوا ہے تو ابھی کچھ کہنا بہت مشکل ہے کی لوگ ٹرم میں میڈیوم ٹرم اور لوگ ٹرم میں کچھ اسٹیمٹ کرنے کے لیے ٹھیک بات ہے آپ کے پروڈکس کے بارے میں ایک سوال ہے میرے پاس میں کہ آپ کی ڈیمانڈ کہاں جاندہ آ رہی ہے پریمیم پروڈکس میں زیادہ ہے یا سیمی پریمیم کٹیگری ڈیلکس کٹیگری جو آپ کی الگ الگ کٹیگری ہے اور کس کٹیگری میں ڈیمانڈ زیادہ ہے اس کٹیگری کے مارجنز کمپریٹیوی کیسے ہیں وہ جڑا سمجھیں ہم میرے پروڈکس کرتے ہیں سمی پریمیم اور پریمیم رینج جو ہے وہاں ہی کمپنی کا زیادہ فوکس یہی رینجز میں رہتا ہے اور یہی رینجز میں آگے جا کے بھی فوکس یہی رہے گا ہماری ایک پریمینایزیشن سٹیٹیجی ہے تو ان لائن پریمینایزیشن سٹیٹیجی ہم نے ایک فلیورڈ برینڈی فلینڈی بھی ہم نے لانچ کیا ہے پچھلے سال میں اس کا کافی اچھی رسوانس آ رہا تھا تلنگانا اور پڑیچیری میں اور حالانکہ پچھلے مہینے میں ہم نے پروڈکٹ آندھر پردیش میں بھی لانچ کیا ہے تو یہ کمپنی کی پریمینایزیشن سٹیٹیجی جیسے ہم آگے جاتے ہیں تو پروڈکٹ مکس حساب سے ہمارا جو نیٹ سیلز ریلیزیشن پر کیس ہے یادی وہ آپ بھی دیکھتے ہیں تو پورٹر آندھر پورٹر وہ ابھی بڑھتا جا رہا ہے پچھلے سال کے لیے لگ بگ بارہ سو تھا اور فرس پورٹر میں بارہ سو پچاس ہے تو اس میں پروڈکٹ مکس کا ضرور رہا تھا کہ ہم نے ہماری کوشش یہی ہے کہ اور پریمیم پروڈکٹس اور بہتر پروڈکٹس ہم کے کسٹمرز کو ہم آفر کریں اوکے امید جی آخری سوال آپ سے یہ کہ سوچ رہے ہیں اب کپیسٹی اٹلیزیشن ہمارے ابھی اسی پرتشت تک ہے اس سال میں ہم ہمارا ایک گروہ مومنٹم کافی اچھی آرہی ہے سب سٹیٹس میں سے اور وہ برقرار رہے گی تو اس سال ویسے کوئی کیپیکس کے زیادہ پلانز ابھی ہم نے فائنڈلائز نہیں کیے ہے ایک گرین ڈیسیلنی شرامپور میں ہے جہاں ہم ابھی سوچ رہے ہیں کی اس میں کیا ہم پروجیکٹ وہاں کر سکتے ہیں لیکن اس کا ابھی تک کچھ فائنڈلائز نہیں ہو رہا ہے جیسے ہم فائنڈلائز کرتے ہیں اس کا اپروپریٹ ڈسکلوزر ہم ضرور سٹاک ایکشنجز میں دیں گے امی جی آخری سوال تو ویسے میں نے بول دیا تھا لیکی ایک اور آخری آگیا اور وہ یہ ہے کہ یہ جو کوٹر کی پوفومنس ہے اس کے بیسیس پہ اگر ایک سال بر کا آپ تھوڑا گائیڈنس دینا چاہے کس طرح کی سیلز ریوینیو مارجنز آپ اس سال درج کر سکتے پورے فائنیچیل ایر کے لیے آپ کے انویسٹرز کو اگر کوئی گائیڈنس دینا چاہے تو جی تو سپیسیفک نمبر دینا بھی مشکل رہے گا لیکن گائیڈنس ہم ضرور دے سکتے گروہ کی گروہ کا مومنٹم جو ہے اب اپر تینز میں رہے گا وولیوم گروہ اور ہمارا جو پی بی ٹی ہے وہ ضرور اچھی طریقے سے ایکسپینڈ کرے گا جیسے کی میں پہلے بھی دھپلایا تھا کی فینینس کاؤز گھٹ رہا ہے اس کے ویجے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی بی ٹی میں کافی اچھا ایکسپینشن ضرور ہوگا بلکل تو یہ ہے آپ کے لئے پورا آگے کے لئے آؤٹ لوگ ہے امید دانوکر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں سمیہ دینے کے لئے اور ایک بار آپ کو شاندار دمدار پرفیمنس کے لئے بہت 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 نتیجیو کے لئے thank you so much سب دانیو آمید دانوکر صاحب بتاتے ایک کمپنی کے نتیجیو کے بارے میں چار چیزیں جو ڈیٹ ہے 1200 کروڑ کی ڈیٹ گھٹ کر صرف 200 کروڑ سے کم کی ہو گئی پلیج شیئر ان کے جا رہے ڈیٹ فری ہونے والے پلیج فری ہونے والے اور آگے کی گائی ڈیٹ اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ ان کے ساتھ بہت بڑی ترنر آرون سٹوری آپ کو یاد ہو گا دو کورٹر سم اس کی بات کریں ترنر آرون کے سنکیت آرہ لیکن اتنا تیجی سے کمپنی ڈیٹ کم کرے گی یہ اندازہ نہیں تھا 1200 کروڑ کا 200 کروڑ رہ گیا اور 200 کروڑ تو کچھ خاص ہے انہیں ڈیٹ تو پھر گیرو ہوں گے جو ہوں گے اب دیرے دیرے پلیج نکل رہی ہے تو اگر ڈیٹ فری اور پلیج فری ہوگی کمپنی تو پھر تو آپ سوچو 45% کی وولیوم گروہ اور وہ بھی سسٹین کرنے جیسا دکھ رہا ہے یہ ایک ایک بیس ٹرنر آرون سٹوری ہے اور سیگمنٹ ایسا نگل کر ہی تو انڈسٹری جبرا جبرا کری کہ آپ جانتی ہیں یونیٹی سپیٹس کے بات کری مکڈو پہ بہت بولیش ہی ہے مجھے لگتا ہی اچھی ترنر آرون سٹوری ہے اور ایک بار مجھے لگتا دیٹ فری ہوتے ہی اور پلیج جیسی پرموٹر کا جیرو ہوتے پھر ہوتے